علیزہ ٹاپ کے معزز سامین کو علیزہ کمل کا سلام دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی زندگی جبرے مسلسل کی طرح گاتی ہے میں نے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں ہم شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شریف لوگ اس محلے میں شروع سے رہ رہے تھے مگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سنی تھی میرے بابا ایک شرافت پسند رکشہ ڈرائیور تھے اور محلے میں ایک معزز مقام رکھتے تھے انسان کی اصل کمائی اس کی عزت ہوتی ہے اور ہم اپنی اس کمائی کو نیکی کے بدلے کھو بیٹھے ہم نے نیکی کی سزا پائی اور سزا بھی وہ جس کا کوئی اختتام نہیں جس میں جرم بھی نہیں اور مجرم بھی نہیں لیکن اب ہم آواز اٹھائیں گے اس سزا کو ہم خود ختم کریں گے اب عدالت بھی ہماری ہوگی اور مقدمہ بھی ہمارا ہوگا فیصلہ بھی ہمارا ہوگا اور سزا بھی ہم دیں گے کیونکہ مسل مشہور ہے سو دن گیدڑ کے تو ایک دن شیر کا بھی آتا ہے زلم کی ٹینی کبھی پھلتی نہیں نہ او کاغذ کی صدا چلتی نہیں کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں تین سال کی تھی اور ڈاکٹر نادیا میرے بابا کی سواری بن کے لندن سے پاکستان آئی تھی بابا کی شرافت کی وجہ سے اب دس سال ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان میں ان کے ساتھ ہی سفر کیا کرتی تھی ان دس سالوں میں ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کی شادی پاکستان کے ایک معروف اور مشہور سیاستدان کے سیکیٹری سے ہوئی تھی جس کی خبر ہمیں بابا سے ملی دو سال بعد ایک روز رات سوئے ہوئے بابا کو اس کی روتے ہوئے کول آئی کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے میں سڑک پہ کھڑی ہوں آپ آ کر مجھے کسی ہوتل میں چھوڑ آئے لیکن ممہ کی کہنے پر بابا اس میں اور اپنی بیٹیوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرتے ہوئے اس کو گھر لے آئے اور اس کو رہنے کے لیے چھت دے اس نے اپنا قیمتی سامان ہمارے گھر چھوڑا اور اگلے دن دس بجے کی فلائٹ سے لندن واپس چلی گئے اس کا سامان تین سال تک ہمارے گھر رہا اور ہم نے اس کی اس امانت کا خیال رکھ کر شریف کھرانے سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیا یہ ہماری اس کے ساتھ پہلی ملاقات اور پہلی نیکی تھی معاذ سامین یہاں پر نادیا کے ساتھ کی گئی نیکیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد اپنے احسانات جتلانا نہیں ہے بلکہ سامین گرامی کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس کس نیکی کی کس طرح سے سزا ملے اور جب ظالم اپنی اصل حالت میں اپنی طاقت کے نشے میں گم ہو کے ظلم کرنے پر آتا ہے تو اس کو پھر وہ نیکی بھی یاد نہیں رہتے جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے قصہ مختصر یہ کہ ایک مرتبہ وہ پاکستان آئے اور ہمارے گھر ہی رہا کرتی تھی میرے چچازاد بھائی کی کچھ سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹانک فریکچر ہو گئی تھی بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کے بعد بھی ان کو شفاہ نہ ملے تو ماما کے کہنے پر اس نے بھائی کی ٹانک کا موینہ کیا میرے بھائی ایک قبول صورت انسان ہے اور نادیا ان کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور بولی ندیم انکل یہ آپ کا بھتیجہ ہی ہے نا یہ آپ کسی اور مریض کو چیک کروانے کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں یعنی اس کی سوچ اور نظر شروع سے ہی غلط تھے خیر بابا نے اسے کہا نہیں بیٹا ایسا میں کیوں کروں گا یہ میرا ہی بیٹا ہے معاینے کے بعد نادیا نے بتایا کہ پاکستان کے ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانک خراب کر دی ہے میں اس کا علاج شروع سے کرتی ہوں علاج شروع ہوا اور نادیا نے اپنی ایک ہفتے کی چھٹی بڑھا کر دو ہفتے کروالی اس دوران اس کا چال چلن بھی بدل گیا وہ بھائی کے ساتھ نامناسب اور غیر اخلاقی حرکتیں کیا کرتی تھی اس کی عمر تنتالیس سال اور بھائی احسن کی عمر اکیس سال تھی لیکن اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا رات گئے تک دونوں گھر سے باہر رہتے اور وہ گھر آ کر بھی دو تین بجے بھائی کو اپنے کمرے میں بلالیا کرتی تھی وہ اپنی زبان سے کہتی تھی کہ ہم لندن میں پلے بڑھے ہیں لیکن ہماری تربیت لندن والی نہیں ہوئی یہ بات تو وہ کہتی تھی لیکن اس کے چال چلن سے یہ بات بلکل برقس معلوم ہوتی تھی دوسری طرف ماما گھر سے باہر جاتی تو لوگ ماما کو ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے اور کہتے آپ کی وہ ایک ہفتے والی مہمان ابھی تک واپس کیوں نہیں گئی کب جائے گی مناسب ہوگا اس کو بھیج دیں ایک دن گھر کی مالکن نے بھی ماما کو بلا کر کہا کہ آپ کی وجہ سے محلے میں ہم پر بھی بات ہو رہی ہے لوگ آپ کے ساتھ ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اس لڑکی کو نہ بھیجا تو اگلے ماں سے کرایا ڈبل دیں ورنہ گھر خالی کریں ماما نے اسے بات کی تو وہ تیش میں آ کر بولی ایسے کیسے گھر خالی کر دیں اور بولی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ اس گھر کا کرایا میں ہی دیتی ہوں اور یہ بات بھی سچ تھی کہ اس ماں اس نے ہی کرایا دیا تھا ماما محلے والوں کی باتوں اور گھر کے قرائے سے پریشان تھیں لیکن ہماری غلط ہی کیا تھے کہ ہم نے اس کو پناہ دی تھی اس رات یہ ہوتل میں ہی گئی ہوتی تو ہم آج کی پریشانیوں سے بچ جاتے اس کے شوہر نے بابا کو کہا تھا کہ لے جائیں اس پاگل کو اور کسی پاگل خانے میں جمع کرواؤ اس کو یہ جو تم نہ دن دیکھتے ہو نہ رات اور ہر وقت اپنا رکشہ اس کے لیے جی حضوری میں کھڑا کرتے ہو اس نیکی کا اچھا سلہ دے گی تمہیں اس وقت تو ہمیں اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئے تھی ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے شوہر کا قصور ہے کاش ہم اس وقت سوچ لیتے یک طرفہ فیصلہ نہ کرتے خیر ان باتوں اور اس پریشانی کی وجہ سے ماما نے نادی اور احسن بھائی کی ساری بات بابا کو بتائی ظاہر ہے ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ محلے میں ان کی عزت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کھیلاری کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بھتیجہ اور عزیز مہمان ہے بابا نے انتہائی غزبناک ہو کر کہا کہ احسن آج سے ہمارے گھر نہیں آئے گا اور نادیا سے بھی کہو اپنی ٹکٹ آگے نہ کروائے لیکن وہ اس سے پہلے ہی ایک ماہ ٹکٹ آگے کروا چکے تھے اس پر بابا کی تمہی کا بھی کوئی اثر نہ تھا وہ بھائی سے اسی روٹین سے ملا کرتے کبھی گھر بلا کر تو کبھی گھر سے باہر مل لیتے بھائی بھی تو اس کی ایک آواز پہ لبیہ کہتے تھے خیر کسور دونوں کا تھا ایک دن احسن بھائی نے ماما کو بتایا کہ نادیا نے ان کو پرپوس کیا ہے ماما نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے انکل اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس لئے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا لیکن بھائی اب ہم سے مشورہ لینے نہیں بلکہ اطلاع دینے آئے تھے کہ وہ شادی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی شادی کی تاریخ دونوں میں ہی تیہ ہو چکی تھی ان دنوں میری خالہ ذات کا بھی نکاح تھا جب نادیا کو خبر ہوئی تو اس نے ماما سے تفصیل سے پوچھا کہ نکاح کب ہے کہاں ہے کس کا ہے اور کس دن ہے ماما نے بتایا کہ گاؤں میں میری بہین کی بیٹی کا نکاح ہے یہ سنتے ہی اس نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا اور ماما کو احسن بھائی کے ساتھ یہ کہہ کر زبردستی بازار لے گئی کہ اس کی ماما نے ہمارے لیے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں اس نے ماما کو کسی برینڈ کی دکان سے شاپنگ کروائی اور ماما جیسی سیم شاپنگ اس نے احسن بھائی کی ماما کے لیے بھی کی اس کے بعد اس نے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے ماما کو بتایا کہ دراصل آنٹی میرا اور احسن کا نکاح جمعہ کو ہے آپ گھر جا کر انکل کو اس سے آگاہ کریں اور ان کو اس کے لیے راضی بھی کریں ماما نے کہا بیچا انکل نہیں مانیں گے تو وہ بولی آخر کیسے نہیں مان سکتے وہ آج آ کے ہیں تو میرے ڈرائیور ہی نا اس کے یہ الفاظ اوف یہ سن کر ماما سکتے میں آ گئی اور کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی بابا تو راضی نہیں تھے لیکن خیر جیسے بھی کر کے ماما نے ان کو سمجھایا ان کو منا لیا یہاں بھی نیکی ہمارا جرم ہی ثابت ہوئی شادی ہوئی اور شادی کیا وہ تو خانہ بربادی تھی شادی کے بعد ایک الگ ہی معاملہ شروع ہو گیا ایک بار پھر نادیا نے اپنا آپ بدلہ اور شادی سے پہلے کے محبت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے وہ ایسن بھائی سے لڑتی جھگڑتی ان کو غربت کے تانے دیتی ان کا مزاق بناتی لنگڑے ہونے کے تانے دیتی ان کو کہتی کہ تمہاری تو اتنی بھی عوقات نہیں کہ ایک پچاس روپے کا سٹام پیپر خرید کر مجھے تلاک ہی لکھ دو جب اس کا نکاح ہوا تو ابھی نکاح کو تقریباً پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دیا اور بھائی سے تلاک کا مطالبہ کر دیا یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کس محبت کی بنیاد پہ یہ شادی ہوئی تھی جو نے کہا کہ پانچ منٹ بعد ہی ختم ہو گئی تھی بہرحال ماما بابا نے اس کو سمجھایا اور معاملہ رفع دفع ہوا شادی سے پہلے اس نے بھائی کی ٹانگ ٹھیک کروانے ان کو باہر لے جانے اور پیسے دینے جیسے جھوٹے وعدے بھی کیے لیکن ان سب کا بھی کیا یہ بھی سب بدل گیا تھا اس کو احسن بھائی کے گھر والوں کا ان سے ملنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ ان کے گھر آنے پر ان کی بیزتی کرتی بطمیزی کرتی اور ماما اس کو سمجھاتی کہ ایسا نہ کیا کرو وہ تمہارے سزرال والے تو ہیں ہی لیکن ہمارے خونی رشتہ دار بھی ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ان کا یوں بیزت ہو کے گھر سے جانا لیکن نادیا کو یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی تھی آج ہمارے خونی رشتہ دار ہمارے ہی گھر سے ہماری ہی آنکھوں کے سامنے بیزت ہو کے جاتے تھے اس کے پیچھے بھی ہماری نادیا کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں ہی تھیں اس کا دل اس قدر چھوٹا تھا کہ وہ ایک الگ گھر کا کرایا نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے آج کل آج کل کرتے کرتے شادی کے دو ماہ بعد بھی ہمارے گھر ہی رہی خیر ایک دن اس نے جانے کا پروگرام بنا ہی لیا اور ٹکٹ بھی کروالی کہ اچانک سے ایک اور ڈراما سامنے آیا اس نے میرے ذریعے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے سامان سے پچیس لاک کی چوری ہوئی ہے میں تو سن کے حیران پریشان حواظ باختہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ماما کے پاس بھاگے اور ان کو بتایا ماما بھی پریشان ہو گئی آؤ دیکھا نات آؤ اور نادیا کے پاس آ کر پوچھا یہ سب کیا ہے وہ بولی جی ایسا ہی ہے کوئی شک نہیں کہ یہ نیکی کے بدلے ایک اور سزا تھی کہ آج ہم اسی امانت میں خیانت کرنے کی کسور وار ٹھہرے تھے جس کی پچھلے تین سالوں سے ہم حفاظت کر رہے تھے اس نے ماما کو زبردستی منع کیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں اس بارے میں لیکن ماما کے کرنے سے پہلے ہی وہ سارے خاندان میں یہ بات پھیلا چکی تھی اس نے ہمارے گھر کے ہر فرد پر چوری کا الزام لگایا اور احسن بھائی بھی اس الزام کا شکار ہوئے پھر اس کی یہ رقم پچیس لاکھ سے ایک کروڑ ہو گئی اس نے پولیس کو بھی گھر بلایا ہم شریف لوگوں کے گھر میں اس دن پولیس بھی آئی جو معاشرے میں شریف لوگوں کے حوالے سے ایک مایوب چیز سمجھی جاتی ہے تلاشی لی گئی لیکن کچھ برامت نہ ہوا دوسری طرف چاچو نے مامو کو بتایا کہ نادیا نے یہاں یہ کام شروع کیا ہوا ہے مامو اس کو جانتے تھے کیونکہ نادیا کے اپنے باپ کے ساتھ جائدات کے معاملے میں اس قدر اختلافات تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور نادیا ان معاملات کے لیے عدالت جاتی تو اسلام آباد میں میرے مامو کے پاس ہی رکا کرتے تھے مامو فوراں اسلام آباد سے لہور آئے اسے بات کی تو اس نے مامو سے معافی مانگی تھانے جا کر اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور خود اقرار کیا کہ میری کوئی چوری نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک سزا تھی جو ہمیں ہماری نیکی کے بدلے میں ملی تھی کہ ہم تین سال تک ہر طرح سے اس کے سامان کی حفاظت کرتے رہے اسے کبھی قرائے کا مطالبہ نہیں کیا حالانکہ ایک کمرے میں صرف اسی کا سامان پڑا ہوا تھا لیکن اس نے ہمیں ہی چور کہا تھا اور ہمارا دامن داغدار کر کے ہمیں ہی رسوا کیا ان ساری زیادتیوں کے باوجود بھی نادیا ایسے بہادر تھی جیسے واقعی حق کی رہ پر ہو لیکن ہم بھی اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا مامو اب ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے اور گاؤں لے گئے ہم ہمیشہ سے شہر میں تھے اور گاؤں میں رہنا ہمارے لیے قدریں مشکل اور پریشان کن تھا مامو اور نانو ہمیں ہمیشہ سہارا دیتے لیکن ہم حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے ہمیں گھر بہت یاد آتا تھا ہم ایک سال سے سکول نہیں جا رہے تھے نانو بھی پریشان تھی لیکن پھر بھی ہمیں حوصلہ دیتی تھی بابا کی بہت یاد آتی تھی اور بابا بابا فٹ پات پہ سویا کرتے سڑکوں پہ ہی کھایا کرتے زمین ان کا بچھونا اور آسمان ان کی چھت تھی وہ ہمیں یاد کر کے روتے اور ہم سب انہیں یاد کر کے روتے ایک دن بابا کی کول آئی کہ میرے پاس نادیا کھڑی ہے وہ ہم سب سے معافی مانگنا چاہتی ہے آپ سب کو لہور واپس بلانا چاہتی ہے ہمیں لگا وہ اپنی غلطی مان چکی ہے ماما نے بات کی تو اس نے معافی مانگی ماما نے اس کو بتایا کہ اب میرے بھائی لہور آنے کیلئے نہیں مانیں گے اس نے اسلام آباد جا کر مامو سے بات کی اور ہمیں واپس لہور بلانے کیلئے ان کو رازی کر لیا لہور جا کر پتا لگا کہ نادیا اب بھی بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کر دی اس کو احسن بھائی نے طلاق کا پہلا نوٹس بھیج دیا تھا اور وہ ماما کو اس لیے واپس لائی تھی کہ ماما بھائی اور ان کے گھر والوں سے بات کریں پھر ماما بابا چاچو چچی اور پھپو اس کے ساتھ احسن بھائی کے گھر گئے وہاں بہت گرما گرمی ہوئی اس نے احسن بھائی کے مو پہ تھپڑ بھی مارا لیکن بھائی بڑوں کے عدب میں خاموش رہے اس وقت تو مسئلہ حل ہوا لیکن اس کے بعد احسن بھائی نے اس بیزتی کا بدلہ اس کو طلاق میں دیا وہ طلاق نامہ لے کر در بدر پھرتی کہ کوئی صلاح کی گنجائش نکل آئے لیکن سب نے کہا اس طریقے سے طلاق کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں طلاق سے پہلے بھی وہ ہمیں کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھی لیکن اس طلاق کے بعد سے اور بھی ہماری بڑی دشمن بن گئی لندن میں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اب اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کا پہلا شرط نادیا پر ہی ہوگا کیونکہ اس کا ایک کزن لہور میں کرنل ہے اور وہ ہمیں اس کی دھمکیاں دیتی ہے کہ وہ ہمیں اٹھوا لے گا وہ جو تین سال پہلے ہم سے غلطی ہوئی تھی اسے اپنے گھر رکھنے کی اس کی سزا آج تک ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کو ایک امیر زادی کی اوقات دکھانی تھی جو کہتی ہے میں عربوں کی مالک ہوں اور میں نے عربوں کی مالکن کا زمیر آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا بدچلن اور بدتمیز ہے وہ سوشل میڈیا سے ڈرتی ہے اس لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی ہر حرکت دنیا کو بتا رہے ہیں اور اس کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اب اگر اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے چاہے ہمیں اس کے لیے عدالت تک ہی کیوں نہ جانا پڑے اپنی کہانی کا اختتام میں نادیہ کو یہ بتانے کے ساتھ کروں گی کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی اوقات ہی کیا ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک خون پھر خون ہے سو شکلیں بدل سکتا ہے ایسی شکلیں کے مٹاؤ تو مٹائے نہ مٹیں ایسے شولے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھیں ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ دبیں دوستو یہ تھی آش کے کہانی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے